اسلام علیکم دوستو آج آئے ہیں ہم یہ نواب شاہ نیا نام ہے اس کا شہید بین ازیر آباد اب یہاں پہ فاجہ گارڈن آرٹ کاؤنسل ہے گیلری ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ ثقافتی چیزیں کون سی رکھی ہوئے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ابھی ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ ماشاءاللہ پرانی ٹائپ کی بندوقیں میروں کے دور کی تلواریں کلاری اور یہ آپ دیکھیں اور یہ ثقافتی یعنی چوڑے وغیرہ کنگن پرانے دور کے یہ آپ دیکھو اور یہ یہ پرانے دمانے کا جن روحہ کرتا تھا یعنی ہاتھ کی چکی جو کہ ہاتھ پہ چلائی جاتی تھی اور گندم کی پیسائی باجری کی پیسائی مکہی کی پیسائی اسی ہاتھ پہ کی جاتی تھی اور یہ یہاں پہ پہننے والی چیزیں جو کہ پرانے دور میں یوز ہوتی تھی تمام تہذیب کے زیور ہوتے تھے اور یہ یہاں پہ تنبورہ ہے جو سائن گدا حسین شاہ پیر آف بھٹ شاہ اسی کا رکھا ہوا ہے اور یہ سارا اسی کا اسٹال بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اور نیچے جو رکھے ہوئے ہیں یہ ان کو ایک ساز تھا ابھی اس کو اس دور میں یوں نہیں کیا جاتا اسی دور میں اس کو چنگ بولتے تھے جو موں میں پکڑ کے اس کو چلایا جاتا تھا چلو آگے دیتے ہیں یہ ہم آگے سیکنڈ اسٹال میں یہ پرانے ساز تھے جو گرامو فون انیس سو اسوی کے یہ دیکھو سن لکھا ہوا ہے گرامو فون پیانو وغیرہ ان کو بولا جاتا تھا آدھ تو جدت کے ساز سامان آگے ہیں یہ تو پرانے دور میں ان کا اروج تھا آگے دیکھتے ہیں یہ پرانے دور کا ریڈیو ہے اور یہ ایسے سمجھو کہ پرانے دور کا سی ڈی ریکارڈر ہے اور یہ پرانے دور کا فین ٹھیک ہے نا دوستو یہ ایک ہاری بنایا گیا ہے جو کہ کوڈر کلے پہ رکھ کے جو ہے نا اپنے جا رہے کام کے لیے اور یہ اجرک کا پٹکابان کے یعنی ویلیج سٹائل میں یہ ہاری ہے اور یہ اس طرف جو بنا ہوا ہے کونے میں یہ اس کو چرخہ بولتے تھے اس پہ دھاگہ بناتے تھے اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پرانے کپڑا وغیرہ بنایا کرتا تھا اور یہ پرانے دور کے ٹیلی فون یہ پرانے دور کے ٹی وی آج تو ماشاءاللہ ال سی ڈیاں پتہ نہیں ڈی وی ڈیاں پتہ نہیں کیا کیا آگئی ہے اور یہ پرانے دور کے جگ گلاس وغیرہ وغیرہ چلو آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھو ہم ابھی دوتھر پورشن میں آگئے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ حالہ کی ثقافت پیش ہو رہی ہے یہ حالہ کی ایٹم ہیں اور اس طرف بھی یہ چار پائی وہ حالہ والی اور وہ اس کو ویلن بولتے ہیں اس کو چکرا اور ایسے ایٹم بولتے ہیں اور یہ ہاتھ کے کام کی ایک ثقافت پرانے دور سے جو ویلیج اسٹائل میں چلتی تھی اسی کی جو بڑی محنت والی تھی جو گھر میں عورتیں تھی بیٹھ کے یہ بناتی تھی بہت ہی محنت والی اور بہت ہی مشکل کام تھا جو کہ ہاتھ پہ کیا جاتا تھا اور بہت ہی مشکل ہوتا تھا یہ دیکھو یہ لگے ہوئے ہیں سائیڈوں میں اوپر بلکل یہ سارا کام ہاتھ پہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھو کتنا زبردست لکسین کر رہا ہے یہ پرانے دور کی محنتیں تھی اس دور میں کہاں ہیں آج کل تو مشینری سسٹم آگیا ہے پہلے دور پہ یہ سوئی سگے پہ سارا کچھ ہاتھ پہ ہی ہوتا تھا اور یہ دیکھو یہ کچھ احمد خان حس بھی پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے اور یہ پرانے ٹائپ کا گھڑیال بنا ہوا ہے یہ بھی پرانے پینڈیولم پینڈیولم والا گھڑیال بنا ہوا ہے تصویریں ہیں چلو آگے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ثقافتی چیزیں ہاتھ کی بنی ہوئی دکھائی گئی ہیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی ہاتھ کی محنت کی جو ہے نہ بنی گئی ہیں اور یہ بھی ہاتھ کے دسترخانے ہاتھ کے بنے ہوئے سارے ایٹم شو کر رہے ہیں ہاتھ کا پنکہ ہاتھ پہ جو ہے نہ بنا ہوا یہ ایسے سمجھو کہ پرانی ویلیج اسٹائل ہے جو کہ پانی پہ جو کھویں ہوتے تھے وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی عورتیں وہی ثقافت شو کر رہی ہے اور بہت ہی مشکل کام تھا آج کل تو پمپ نل کے موٹر دور دور سے پانی لایا جاتا تھا وہ بھی کھویں ہوتے تھے وہاں پہ پانی بھر کے سر کے اوپر رکھ کے لایا جاتا تھا گھروں کے لیے یہ دیکھو یہ بھی دست کر رہی ہے ہاتھ کا کام ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست اور یہ سارا کچھ جو ہے نہ محنت والا کام ثقافت جو ہے پیش کیا جاتا ہے اور آگے چلتے ہیں یہاں پہ جس دور کے سکے تھے وہ رکھے گئے ہیں آپ ان کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرانے دور کے ہیں پرانے ٹائم کے ان پہ سارا کچھ ڈیٹیل بھی لکھا ہوا ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں یہ دوسرا پورشن ہے جس میں کچھ تصویریں ہیں اور کچھ ثقافتی چیزیں ہیں چلو آپ کو دکھاتے ہیں یہ سچل کا کلام رکھا گیا ہے یہ خلیف و مامن خان جمالی لکھا ہوا ہے اوپر سے اور یہ چیزیں کچھ رکھی ہوئی ہیں یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پاروسی دیوی پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے میں نے ڈیٹیل ان کا نہیں پڑا ہے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں محترمہ بے نظیر صاحب کی مرم کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے اور چلتے ہیں اندر یہ ماشاءاللہ ایک پورشن بھٹو خاندان کا بنایا گیا ہے جہاں کہ ان کی پوری فیملی پورے خاندان کی تصویریں لگائی گئے ہیں جو کہ آپ کو ریویو کرواتے ہیں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خودصورت ہیں یہ یابی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ دلوکارلی بھٹو شاید دلوکارلی بھٹو ان کی تصویریں ہیں یہ شاید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آرڈ کاؤنسل بنائے گئے ہیں یہاں پہ محترمہ بے نظیر شاید تلاوت کر رہی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کیا لو آگی تے تحرمی تراثر بھٹو کی خوبصورت ہے